ایک اور بڑا عجب فنومنہ ہے جب بھی تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے یہ تو امیر کرتے ہیں ہم تو ہی غریب میں کہاں سے تکبر کروں گا ویسی نوکری والا آدمی ہوں یہ ہے شیطان کا وار ہاں علماء نے تکبر کے آٹھ ریزنز لکھے ہیں اور اس میں جو مال ہے نا وہ تیسرے نمبر پر آتا ہے مال پہلے نمبر پر نہیں ہے تکبر کا جو سب سے پہلا ریزن ہے نا وہ ہے علم جب بندہ علم سیکھ لیتا ہے نا تو اس کو باقی لوگ جاہل لگنے لگ جاتے ہیں ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے ان میں پڑھا ہی کچھ نہیں ہے بڑی کمال کی روایت ہے جس نے کہا کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے علم ضرور سیکھیں مگر سیکھنے کے بعد کسی اور کو جس نے نہیں پڑھا اس کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا یہی تکبر ہے سیکنڈ ریزن آف تکبر وہ فرمایا عبادت شیطان بڑا مردود ہے پہلے تو عبادت سے روکتا ہے اب جب عبادت کرنے لگ گیا تو اب اس کو تکبر میں مبتلا کیسے کرتا ہے کہ بندہ جب نمازیں پڑھے روزیں رکھے صدقے کرے تحجد پڑھے اب اس کو باقی گھر کے لوگ باقی دوست پڑے حکیر سے لگتے یار کیسا آدمی ہے میں تحجد پڑھتا ہوں یہ تو نماز بھی پوری نہیں پڑھتا آپ کے پاس ایسا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو حکیر جانے اور یہ شیطان کا بڑا خطرناک بار ہے کہ عبادت گزار کو تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے وہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک بارے ایک بزرگ جو تھے اپنے بیٹے کے ساتھ کئی سفر پر جا رہے تھے راستے میں مسافر خانہ آیا باپ بیٹے بھی سو گئے کافلے والے بھی سو گئے تحجد کا وقت ہوا تو باپ بیٹے اٹھے تحجد پڑھنی تحجد پڑھنے کے بعد بیٹا والے صاحب سے کہتا ہے بجان یہ کیسے لوگیں کوئی بھی نہیں اٹھا اب ابو جی نے جواب دیا نا اللہ کاش یہ بات سمجھ آجائے کہ بیٹا تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا بات آئی سمجھ بھی اب تُو نے اٹھ کر تحجد تو پڑھ لی مگر پڑھنے کے بعد تجھے دوسرے حکیر لگنے لگے یہ بڑا پرابلم ہے ضرور کیجئے عبادت مگر اس لیے نہ کیجئے کہ میں دوسروں سے سپیریئر ہوں شیطان کی بڑی عبادت ہی تھی جناب اب آیا تیسرا ریزن اور وہ ہے مال جب پیسہ آتا ہے تو انسان کو غریب اچھا نہیں لگتا ہے اس کو لگتا ہے میں نے کمایا میں نے جناب یہ عروج آسل کیا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جو کچھ دیا ہے وہ رب نے دیا وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے بزرگ بیٹھیں پوچھو ان سے ہم نے رات و رات امیر کو کنگال ہوتے دیکھا زکاة دینے والوں کو زکاة لینے والا بنتے دیکھا ہے اس کووڈ نے تو بہت کچھ لوگوں کو دکھایا نا کئیوں کو عروج بلا کئیوں کو زوال بلا چوتھے نمبر پر کہا حسب و نصف بڑا خاندان بڑی فیملی ہم پیر ہی نہیں دیتے بھئی ہمارا خاندان بہت مچا ہے ہم تو بڑے خاندان والے ہیں اس کا تو خاندان وہ فلاں فیملی سے تعلق رکھتا ہے اللہ اکبر ذرا سوچو میرے آقا علیہ السلام نے حجت الودا کے موقع پر جو تاریخی خطبہ فرمایا تھا اس وقت یہ شاندار اعلان کیا تھا کہ اسلام آیا اس لیے ہے کہ اب یہ جو حسب و نصف کا تکبر ہے تفاخر ہے اس کو خطب کرنے اسلام آیا ہے کہ کوئی قبیلہ کسی قبیلے سے افضل نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں مقرب وہ ہے جو زیادہ تکبے والا ہے مگر آج بھی یہ بیماری موجود ہے کہ میرا خاندان اونچا اس کا خاندان نیچا اور یہ حسب و نصف بھی تکبر لاتا ہے اور جو یہ حسب و نصف پر تکبر کرتے ہیں نا فیملی وائز پھر کبھی کبھی اپنے دیکھا ہے ایسی غلطی ہوتی ہے کہ کسی کو مو دکھانے جیسے بھی دی رہتے پھر کدھر جاتا ہے خاندان تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے پانچمہ ریزن جو علماء کہتے ہیں عہدہ منصف کسی کو کوئی عہدہ مل جائے کوئی منصف مل جائے انسان پھر تکبر میں گریفتار ہوتا ہے حالانکہ یہ عہدے یہ کرسیاں یہ چند دنوں کی ہوتی ہیں اس پر تکبر نہیں کرنا چاہیے چھٹا کامیابیاں جب بندے کو دھڑا دھڑ کامیابیاں ملے نا ارے بھائی میں تو پتھر کو آپ لگاتا ہوں سونا ہو جاتا ہے جو ڈیل کرتا ہوں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرتا ہوں کمال کا ہوتا ہے ابھی ایک آئیٹم خریدی ہر کوئی منع کر رہا تھا میں نے خریدی دیکھو پیسے بڑھ گئے یہ مجھے یہ سپتہ ہے یہ انسان کو مبتلا کرتا ہے تکبر میں ارے تمہاری کیا اوقات ہے میری کیا اوقات ہے اللہ مہربانیاں کر رہا ہے اور تم اتراتر جا رہے ہو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ عطائیں فرمائے تو ہم سر اور جھکائیں دنیا کا دستور ہے درخت پر جب پھل لگتے ہیں وہ درخت جھکتا رہتا ہے جھکتا رہتا ہے جتنا پھلدار ہوتا ہے اتنا جھکتا ہے جس کے کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے کامیابیاں ملیں یہ اللہ کی عطا ہے اور شکر کرو اور آجزی کرو اتراؤ نہیں ساتماف سبب علماء کہتے ہیں حسن و جمال کوئی خوبصورت اللہ نے کسی کو بنایا اس کے بھی اسٹائل ہتی وہ غریب ہو جاتے ہیں اس کو کوئی ساملہ آدمی اچھا نہیں لگتا کہتا ہے آپ دیکھو اس کا رنگ کیسا ہے اس کا قدر کیسا ہے اس کا انداز کیسا ہے توبہ 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 ارے اللہ کے بندوں اگر اللہ نے تمہیں اچھی شکل صورت دی ہے نا تو اللہ کو اور شکر ادا کرو کہ اللہ زوال نعمت سے بچانا اور میرے مالک ادھر تو اچھی شکل دے دی قیامت میں بھی چمکتا چہرہ دینا کیا فائدہ ایسی شکل کا کہ ادھر خوبصورت شکل ہو اور قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہو جائے اللہ اس دن کی خوبصورتی عطا فرمائے اس دن کا چمکتا چہرہ عطا فرمائے کتنی پیاری دعا ہمیں اسلام سکھاتا ہے آئینہ دیکھو تو دعا کرو اللہم حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنا دیا میرے اخلاق بھی اچھے کر دے اے اللہ چہرہ تو اچھا بنایا باطن بھی اچھا کر دے تو کبھی بھی اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو تکبر نہ کرنا ہم نے اچھے اچھے چہروں والوں کو بیماریاں لکھے چہرے بگڑتے دیکھا بستر پر پڑتے دیکھا اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے اسی دو گز کی قبر میں مٹی کے اندر وہ خوبصورت بھی چلا جاتا ہے تو اترانہ نہیں ہے آٹھوہ ریزن اور وہ ہے طاقت آقا کے پاس کیسی طاقت تھی اور آجزی کیسی تھی موسیقی موسیقی